یہ جمین کب سے کابیج ہے مڑایا کھندھرا بنائیں تو ان سب جلا دیئے ہیں اب ہم آتے ہیں تو ہم کو مار مار بھگا دیتے ہیں اور کچھ ملا گیا ہمارا جو سکتا سمان تھا تو کپڑے لتے جو بھی رہا گھر کا گیرشتی کے سمان وہ سب ہمارا پورا لے گیا جنگل بیباگ کی ادھیکاری ون بھومی میں جو کابیج ہے کتنے لوگ کابیج ہیں پچیس آج میں گرانتے دوہ کے نیباسی ہیتھ لالکول نے سولہ ورسوں سے ون بھومی میں کابیج کر کے رہن وسن کرتے ہیں انہیں نے دو ہزار بارہ میں جھالا جھوپڑی بنا کر نیباس کرتے تھے ون بیباگ کرمچاری دورہ دوہ ہزار چودہ میں ان کی جھالا جھوپڑی کو جلا دیا گیا اپنا ڈیرہ ڈنگ کر کچھ بیوبچہ لڑکے بچے تو لے کر بینہ کھر رہی ساگر دموئے کسی دھانی کے پاس گئے تو اپن چانہ مسور کسی کی میٹری ڈارے پیسے گمان لوگ کام کر کے اپنا گجر بسر کرتے ہیں یہ آگے پھر اپنی مڑایا جھوپڑی بنایا پھر نیب ہمارے کو چار بار ہو گیا صاحب پورا ہماری پھر سے اجار دیئے جو ہم راسن پانی جو بنا کے لائے دھانین سے پھر سے لے گئے جب آگ لگا دیا گیا تو ہم اس کے بعد جود ہم کلیکٹیٹ گئے کلیکٹیٹ میں سامنے ہم سات دن دھران دھر دیئے سات دن میں کلیکٹر آئے اس کے بعد جو پورے کرمچاری آئے سر وہاں تحسیل دار تھا پٹواری تھا آر آئی تھا سارے گیڑ گاڑ بھی تھا اس موقع پہ یہاں بھی آئے جاج کرب آئے جاج کیے پرتال کیے پھر بھی اس کے بعد جود بھی ہم کو کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں آپ آئیے با کر کچھ کاغج پاتھل لے کے آئیے وہاں نہ سگایے سرائی کے پیڑ ہیں نہ سگاون کے پیڑ ہیں کچھ نہیں ہیں مہوا کے پیڑ ہیں وہاں نہ کوئی اتنی پیڑ پودا ہے وہ دیکھ کر کے مہاں میں لڑائی کر رہا ہوں آج دس ان سال سے لڑ رہا ہوں اب اس جمین کے ہم چھوڑنے والے نہیں کہ موت ہو جائے ہماری پچیس کسانوں نے جو ون بھومی میں کابج کی ہے ان کو ادھکار پتر دیا جائے یہ سگدہ جلہ کلیکٹر کر سکتا ہے عمریہ جلہ کے کلیکٹر صاحب ہیں اکلیت سنگھ جن کا آفیس کا نمبر ہے پچھی ہتر تریپن بائیس چھکبیس ڈبل جیرو اس پھون نمبر پہ کول کر کے دباؤ بنائیں اور ہمارے یہاں ادھکار پتر دلانے میں مدد کریں میں رام لال بیگا گرام تخطپور بلا کر کے لئے جلہ عمریہ مد پردیس سے انڈیا انہارٹ کیلئے تریپن بائیس چھکبیس